پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ وڑائی سال بعد بحال ہوا ہے مختلف ادوار میں ایک دوسرے کے خلاف تین جنگیں لڑنے والے دونوں ممالک نے انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کی جانب سے ایٹمی دماغوں کے بعد بحالی امن پر توجہ دی اور انیس سو نینانوے میں اس وقت کے وزیر آزم میاں نوازشیف کی دعوت پر ان کے بارتی ہم منصب اٹل بہاری واجبائی نے لاہور کا دورہ کیا جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان لاہور تا دہلی بس سروس کا آغاز ہوا لیکن انیس سو نینانوے میں کارگل جنگ کی وجہ سے یہ تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے دوہزار ایک میں سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف نے بھارت کا دورہ کیا اور آگرہ میں تریل مذاکرات ہوئے اور بس سروس اور تجارتی تعلقات کو فروغ ملا تاہم مسئلہ کشمیر پسے پوشت چلا گیا واہمی اعتماد کی بحالی ابھی جاری ہی تھی کہ دوہزار ایک میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد کشیدگی میں پھر اضافہ ہو گیا دوہزار دو میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جامعہ امن مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے تاہم چھ سال تک کوئی بھی پیش رفت نہ ہو سکی نومبر دوہزار آٹھ میں بھارتی حکام کی جانب سے ممبئی حملوں کا الزام بھی پاکستان پر تھوپنے کے بعد دوستی کا موقع پھر روایتی دشمنی میں بدل گیا اپریل دوہزار دس میں بھوٹان کے دارالحکومت تھوپو میں ہونے والی سارک سربراہ کانفرنس میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی اور ان کے بھارتی ہم منصب من موہن سنگھ نے تمام تصفیہ طلب مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا اور بھارت کی جانب سے ایک بار پھر امن مذاکرات اور پاکستانی وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت دی گئی تاہم اس دورے سے قبل سیکرٹری سطح کی بات چیت پر بھی اتفاق ہوا اور اسی کے نتیجہ میں پاکستانی سیکرٹری داخلہ کم وزمان چہدری بھارتی حکام سے بات چیت کے لیے بھارت کے دورے پر ہیں تاہم مبسرین کا کہنا ہے کہ ہمیشہ اپنی ہٹ درمی سے بات چیت کو بے نتیجہ بنانے والے بھارت کے رویے میں تبدیلی کے بغیر کسی بھی بریک تھو کی توقع فضول ہوگی ریاض جاوید پرک نیوز لاہور